موسیقی اسلام علیکم بیور میں خالد رزوی آج ایک بڑے وقفے کے بعد میں آپ سب سے مخاطب ہوں دراصل میرا وزٹ جو ہے وہ پاکستان اور ترکی رہا ہے تو میں پاکستان کے سلسلے سے سندھ میں ایک مزار پہ گیا اور اس موضوع سے کچھ آپ سب سے گفتو کرنا چاہتا ہوں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم ملسانی یفقہ قولی اور میرا موضوع آج ہے لال شہباس قلندر کے مزار پر آنکھوں دیکھا حال اس کانٹیکس سے میں ایک سورہ پڑھنا چاہتا ہوں سورة الزمر ہے اور عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اِنَّا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلسل لہ الدین اَلَا لِللَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زبا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرہ ہدایت نہیں دیتا ہوں اس کی تفسیر میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سورة زمر میں جو اس کا اصل لب العباب ہے وہ توہید اور شرک کے فرق کو بیان کرنا ہے اور اس میں انسان یعنی انسان کو خالص اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہئے اور جیسا کہ ہم سورة فاتحہ کو ہی اگر ہم جو فرض ہے جو منڈیٹری ہے جو بنیاد ہے کہ اساس القرآن ہے سورة فاتحہ اس کی سات آیتیں ہیں جہاں سات آیتیں ہیں اس کی رب العالمین ہے وہ الحمدللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے اور ساتھ ساتھ کہا جائے ایاک نعبدو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو سارا زور یعنی اس سورة فاتحہ میں بھی یہ شرک کی پوری طرح نفی کی گئی ہے جو کہ سورة لقمان میں جگہ کہے انہ شرک لَظِلْمُنْ عَظِيمُ کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے اب عام طور پر ہمارے ہاں جو لوگوں میں بیچارے معصوم عوام ہیں یا لوگ ہیں ان تک یہ بات ہمارے لوگوں نے یا ہمارے بزرگوں نے یا دعویٰ کے لوگوں نے جو ہیں انہوں نے یہ بات صحیح طرح نہیں پہنچائی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایکسس یا اس کی پہنچ یا جس بلندی پہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے لئے ان کے کوئی خاص مقرب چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا نہ ہو وہی ان تک بات پہنچ سکتی ہے یہ سب سے بڑا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو عوام کے اندر یا لوگوں کے اندر یہ پائے جاتا ہے حالانکہ توحید ہے جو کہ اس سورے میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ توحید جو ہے وہ اتحاد اتفاق صرف توحید کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے ورنہ تو کوئی سورہ جو چاند کی پوجہ کر رہا ہے کوئی بزرگ وفات زدہ بزرگ کی قبر پہ ہیں اور کوئی کسی کی کسی کو مان رہا ہے لیکن اتحاد اتفاق صرف توحید کے ذریعے ہی ممکن ہے نائنٹین فورٹی سیون یعنی پاکستان منے سے پہلے ایک ایک رائٹر تھے جن کا نام تھا راج اندر پرشاد وہ یہ کہتے تھے مسلمان اور ہندو آپ اسم لڑتے کیوں ہیں حالانکہ ہم تو یوں کر کے یعنی بتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور وہ اس طرح پوجہ کرتے ہیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اب اسی چیز کو اسی کانٹیکسٹ میں میں آگے چلتا ہوں کہ میں نے لال شہباز قلندر کے مزار پر جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ نو مارچ ٹو تھوازن ٹوئنٹی ون کو میرا سفر کراچی سے سیون کی طرف روان دوان تھا جس میں کہ اس لوگوں کا حجوم اور قافلہ بہت تیزی سے اس طرف جا رہا تھا اور یہ نائنٹھ مارچ کو عام طور فصل کی کٹائی سے پہلے لوگ وہاں وہاں اپنی دعائیں اور اپنی جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تو ہم نے بڑا دیکھا اور پھر اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا اس کو دے کے خاص افسوس ہوا کہ لوگ مزار میں بعضابطہ کوئی ماتھا ٹکا کیا ہوا ہے کسی نے اور پھر وہ مزار کے چاروں طرف جو ہے وہ اس طرح لوگ چکل لگا رہے ہیں جیسے تواف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس سے پہلے ایک اعلان ہو گیا وہاں کہ دھمال شروع ہوگا تو مغرب کی نماز میں بھی وہاں یکسوی تو نہیں ہو سکی اور اتنا شور اور اتنا ہنگامہ تھا لیکن وہ دھمال کی بھی کئی صورتحات تھی اس کو بھی اس کے دو تین حصے تھے ایک حصے پہ تو مرد حضرات اور موسیقی بھی اس کے اندر چل رہی ہے اور اسی کے اندر دھمال بھی ہے اور دوسرے اس سے میں ٹینٹ لگا ہوا تھا جس میں خواتین تھی لیکن ایک تیسرا حصہ تھا جس میں کہ نا عمر لڑکیاں عورتیں بھی تھی اور خواتین بھی تھی وہ دھمال بھی کر رہی تھی اور کچھ ایسے تھے جو بال بکھیرے یعنی کھلے اس کے اندر وہ بال بکھیرے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے ان کے اندر حال اس طرح کی چیزیں نظر آتی تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے پر جن چڑ گیا ہے تو یہ سارے مناظر دیکھ کر ایک عجیب کیفیت میرے اندر ہوائی کہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی یہی صحیح تعبیر ہے تو کچھ لوگوں سے میں نے بات بھی کیا اس کے اندر اور یعنی اس مزار میں تو نہیں باہر آ کے بات چیت کی خیر تو اس کے بعد ہم نے ایک طرف یہ دے گا ہے کہ مطلب ہے کہ اس میں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ خواتین کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے تو ہمارا یہ جو ہم نے جو اس کا اندازہ لگا ہے کہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین میں جو انہوں نے آخر خدبہ دیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے پیچھے جو ہے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ گئی جا رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم ان دولوں کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو اسی طرح کی کچھ شکل نکل آتی ہے تو اس خانقاہی نظام میں جو خامی نظر آئی جو معاشق کے کاسی کر رہا تھا اس کی چند چیزیں جو نقصاندے ہیں ایک تو یہ ہے کہ شرک جو کہ ظلم عظیم ہے وہ لوگ ارتکاب کرتے ہوئے نظر آئے اور اپنی جو جو مانگنا یہ طلب کرنا یہ ماتھا ٹکانا اور عورتوں اور مردوں کا نمبر ٹو یہ ہے کہ اختلاط یعنی ملنا دھمال اور حال کی شکل میں تو قرآن کے سارے وہ شرم و حیاء اور پردے کے حکامات کی پوری طرح خلاف ورزی نظر آ رہی تھی تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ کیا کہتے ہیں یہ زیادہ غیر اخلاقی ایکٹیوٹیز کا ایک سلسلہ بنا ہوتا ہے جس میں نشاور لوگ بھی ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کے غیر اخلاقی چیزیں چلتی ہیں اور اس کے علاوہ نمبر چار یہ ہے کہ لنگر اور نظر و نیاز جو ہے وہ اور دیکھ چڑھا ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ یہ ساری چیزیں کس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایک حلال طریقے سے رسک کرنے کے مواقف فراہم کیے جائیں اور ان کو اس طرح مفتخور بنا دینا یہ کہیں بھی دنیا میں ایک ترقیہ تا قوموں میں بھی یہ سب کچھ نہیں ہے جو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہمیں دین دیا ہے اس کی یہ صحیح تعبیر نہیں ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اب تک ہمارے جو حکومت ہے یا یہ انہوں نے آج تک بجائے اس کے عوام کے اندر شعور اور تعلیم دیتے اور لوگوں کو میں لوگوں میں جو ہے وہ اس کی رسک یا معاش کی تلاش کا اس کی پوری طرح اس کے موقع فراہم کرتے اس کے بجائے انہوں نے اس کی پشت پناہی کرتے ہیں خانقاہی نظام کی اور یہ سلسلہ یہ نیکسس جو ہے وہ پاکستان میں ان دونوں کا یہ گٹھ جوڑ ہے سیاستدانوں اور پیر کا اگر ہم اس کا ایک تجزیہ کریں کہ ایوب خان کے بھی روحانی پیشوہ جو ہے ان کا نام دا پیر آف دیول شریف یا یا خان کے بھی روحانی پیشوہ دیول شریف تھے ظلفقار علی بھٹو کے بھی پیر جو ہیں طالب المولا اور پیر آف رانی پور جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے جنرل زیولق صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت ملتان کے یہ گدہ نشین جو ہیں گلانی اور شاہ محمود قریشی یہ سارے تھے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ گوڑلہ شریف بھی بڑے مشہور تھے ان دنوں جو زیولق صاحب کے ساتھ عام طور پر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اگر بینظر محترمہ بینظر بھٹو صاحبہ کا وقت دیکھیں تو انہوں نے بھی طالب المولا کے صاحبزادے یعنی ان کو امین فہیم کو ان کو اپنے ساتھ مغدوم امین فہیم ان کے ساتھ تھے تو اس کے علاوہ انہوں نے قمبر یہ جو شریف ہیں وہ بھی ان کے پیر تھے لہٰذا زیادت تر جو ہمارے حسین شاہ آف قمبر شریف کے وہ روحانی پیشوا تھے اس کے علاوہ تو یہ دیکھیں کہ اصل یہ ہے کہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ دولت اور اقتدار کا سبب جو ہے وہ دربار کی حاضری ہے مشرف دور میں بھی صوفی کانسل کو کافی کا قیام ہوا اور آج جو آج جو حکمران ہیں جو وزیراعظم ہیں عمران خان ہیں اور خاتون اول ہیں وہ بابا فرید گنج شکر گنج کے دربار یا مزار پہ جا کے ماتھا ٹکنے کی بات یا وہیں ان سے جڑے رہنے کی بات انہوں نے بھی کی ہے لیکن سوال ہی پہلے تھے کہ یہ یہ سارے لوگ اس خانقاہی نظام کو وہ بھی جو کہ صحیح دین کی تعبیر نہیں کر رہا ہے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے اس کو تو پوری طرح سپورٹ یا فنڈنگ بھی کرتے ہیں یہ لیکن لوگوں کے تعلیم اور شہور اور اس کے لیے یا ان کے لیے انڈسٹری لگانا بجائے اس کے کہ وہ لنگر کھلانا یا لنگر خانے میں لوگوں کو ڈالنا یہ اسلام نے اس طرح کا کوئی معاشی نظام نہیں دیا ہے نہ یہ چیز کی ہے لیکن یہ صرف اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے اس کے لیے لوگوں کو معصوم لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے ایک طرف تو ضعیف الاتقادی جو لوگوں کے اندر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی ان کے اندر صحیح معنی میں قرآن جو ہے اس کا مرکز محوری یہی ہے توحید اور آخرت تو نا علماء حضرات کا بہت زیادہ رول نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کو یہ فرقے یہ بہت سارے گروپس جو بنتے ہیں اس کی وجہ بھی توحید کی کمزوری ہے اور ضعیف الاتقادی ہے لوگوں کے اندر مختصرا یہ ہے کہ لوگوں کو ہم اس طرف یعنی ایڈیوکیشن کا بجٹ بڑھانے کے وجہے ہم اسی چیز کو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو ہم اس بات پہ یعنی اقبال نے ایک جگہ جو ہے بڑی کفے افسوس ملتے ہوئے اس خانقاہی نظام کے مطالق انہوں نے کہا تھا کہ قم بی اذن اللہ قم بی اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے قم بی اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گرکن تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ صورتحال اتنا افسوسناک رہا کہ مطلب ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اگر لوگوں میں شعور اور پیدا کرتے اور جہالت کو ختم کرتے اس کے بجائے ہم نے اسی چیز کو اپنے حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا اور جیسا کہ ایک جگہ سور بقرہ کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں پیغمبر ہمارے بندوں کو یہ بتا دو کہ وہ میرے مطالق جو پوچھتے ہیں تو ہم میں میں ان سے بہت قریب ہوں اور جب ہم سے پکارتے ہو ہماری طرف یا ہم سے مانگتے ہو تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں یہی چیز اسی طرف ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے کہتے ہیں ہم تمہاری شہر رکھ سے بھی نحنو اقربو الہی من حبل الورید کہ میں تمہاری شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں تو یہ جو یہ جو منظر میں نے دیکھا اس سارے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو دانشور ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت وہ اس چیز پہ دانشور ہیں علماء ہیں حکمران ہیں کہ اس خانقاہی نظام کو کی اصلاح کی ضرورت ہے وآخر ودامنا الحمدللہ رب العالمين